ہیلو دوستو سواگت تھا آپ کا ایم کے ویڈیو میں اور آج ہم بات کرنے والے ہیں یوپی سکولرشپ کے بارے میں اور یوپی سکولرشپ کے سٹیٹس ویریفائی کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں یہ ایک اچھی کبہ ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کا جو سٹیٹس ہے وہ ویریفائی ہونے لگے ہیں حالانکہ کچھ بچے بھی ایسے ہیں جن کا سٹیٹس ویریفائی نہیں ہو رہے ہیں لیکن اس کی چندہ کی کوئی بات نہیں ہے جن کا پینڈنگ میں ہے ان کے سکولرشپ جلدی سے سٹیٹس ویریفائی ہونے لگیں گی اور کیونکہ لارچ ڈیٹ بارے مارس تک کی ہے تو بارے مارس سے پہلے پہلے آپ کے سٹیٹس ویریفائی ہونے لگیں گی تو چلیے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو کون تک دیکھنا ہے دیکھتے ہیں کہ ویڈیو آپ اپنا سٹیٹس کیسے چیک کریں گے اور آگے کی جان کریں کس کس لوگوں کا سٹیٹس ویریفائی ہونے کے بعد آپ کو کس پرکار سے دکھائی دی رہا ہے تو آپ کو یہاں پہ پیسکلرشپ کی پوٹل پہ آ جانا ہے اور آپ یہاں دیکھیں گے کورنر پہ ایک سٹوڈنٹ رلکھ رہا ہوگا آپ اس کو پہ ٹچ کرنا ہوئے اگر آپ فریشن ہے تو آپ کو فریشن پہ لگن کرنا ہے اس کے بعد اگر آپ پری میٹرک سٹوڈنٹ ہے تو پری میٹرک پہ اور انٹرمیڈیٹ کے تو انٹرمیڈیٹ پہ آدھر وائز ہم پوسٹ میٹرک اردہ دین پہ آپ کلک کریں گے جو بھی آپ کا ہو یہاں پہ آپ اپنا ڈیسٹریشن نمبر اور پاسورڈ وغیرہ فیل کرنے کے بعد آپ اپنا کیپچر کوڈ فیل کریے گا کیپچر کوڈ بڑھنے کے بعد آپ یہاں پہ سمیٹ پہ کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ اسٹیٹس ہو ہونے لگے گا کہ یہاں پہ پہلے جو بہت سے بچے کو جو ستیابت نہیں تھا لیکن اب ستیابت ہو چکے ہیں کوڈ سے فوڈ ورڈ کیا گیا ہے تو اگلا اسٹیٹس چیک کرنے کے لیے ہم دیکھیں گے آپ کو یہاں پہ نیچے اس کو سکرول کریں گے تو نیچے آپ کو یہاں کا اسٹیٹس دکھائی دیں اور اس پہ ٹچ کرتے ہی آپ یہاں دیکھیں گے کہ یہاں پہ آپ کو اسٹیٹس ہو ہونے لگا ہے آپ سے سکرول کریں گے تو آپ یہاں نیچے دیکھیں کہ بہت سے لوگوں کا مطلب 85% لوگ جتنے بھی تھے ابھی تک کہ ان کا یہاں سے بینک سے پہلے ویریفائیڈ نہیں ہوا تھا لیکن اب دیرے دیرے کر کے ویریفائیڈ ہونے لگے ہیں اور بس ابھی ایک لاسٹ سٹیپ بچا ہے جو کی پینڈنگ ایڈ ڈسٹرک اسکولرسپ کمیٹی کے دوارہ ویریفائی ہونا باقی ہے یہ مان کے چلیے کہ یہ لاسٹ سٹیپ ہوگا اگر یہاں سے ویریفائی ہو جاتا ہے تو آپ کی اسکولرسپ کم فرم ہے وہ آ جائے گی اور اس کو ویریفائی کرنے کی جو لاسٹ تیٹی گئی ہے وہ بائیس مارچ دی گئی یعنی کہ بائیس مارچ سے پہلے پہلے آپ سبی کا یہاں پہ سٹیٹس سو ہونے لگے گا کہ آپ کا جو ویل فیر مطلب جو ویل فیر اوفیس اینڈ ڈسٹرک دیبارٹمنٹ ہے اس سے آپ کا ویریفائی ہے نئی ہے یا نئی ہوگا تو اس کا ایک کارون یہاں پہ دیا جائے گا جو بھی ہوگا تو ابھی کی لیٹرسٹ نیز یہ ہی ہے اور دیرے دیرے کر کے اپ ڈیٹ ہو رہے ہیں کچھ بچوں کا ہو چکا ہے حالکہ یہ تو میرا خود کا ہے ابھی میرا نہیں ہوا ہے